موسیقی عادت بھی ہے ہماری فطرت بھی اور وقت کا تقاضہ بھی میں ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں یہ ایک شعر پڑھتے ہوئے کہ راستہ دیکھتے ہوں گے میرے بھوکے بچے راستہ دیکھتے ہوں گے میرے بھوکے بچے لا میرے خون کی قیمت مجھے گھر جانے دے آج کا شاعر آج کے حالات کو جب غزل بناتا ہے تو وہ اس طرح کے شعر کہتا ہے کہ کھلونے بعد میں پہلے تو اس رسیب سے کھیل اے میرے لال تیری فیس بھر کے آیا ہوں آئیے حضراتِ گرامی انہی مضامین کو شاعری بناتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں جنابِ آصفِ الاتش سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں مقامی شورہ سے جو میزمان شورہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا کلام پڑھیں تاکہ سب کو پلنے کا موقع بھی مل جائے اور ہم کئی مہمان شورہ کا کلام ہمیں ابھی سننا ہے میں آصفِ الاتش سے گزارش کر رہا ہوں صدرِ مسائرہ سے اجازت چاہتے ہوئے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں ایک بار پورا پنڈال جس شاعر کو سننے کے لیے بیتاب ہے جنابِ عمران پرتاب گڑی میں چاہتا ہوں کہ زوردار تعلیوں سے یہ یقین کرائیں کہ آپ واقعی سننے کے مونڈ میں ہیں بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کاغذی فول پر شولہ نہیں رکھا جاتا کاغذی فول پر شولہ نہیں رکھا جاتا اونچی آواز میں ماں سے نہیں بولا جاتا کاغذی فول پر شولہ نہیں رکھا جاتا اونچی آواز میں ماں سے نہیں بولا جاتا اور شیر یہ ہے کہ ساری تکلیفیں اٹھا لیتی ہے ہسکر لیکن ماں سے روتا ہوا بچہ نہیں دیکھا جاتا واہ 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 ارے کیا کہنا آسف اللہ تشبہ بہت شکریہ ساری بہت شکریہ ساری تکلیفیں اٹھا لیتی ہے ہسکر لیکن واہ ماں سے ماں سے روتا ہوا بچہ نہیں دیکھا جاتا اور بہت جلدی جلدی اپنی بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں محبت کا ایک زہریلا منظر محبت کے ایک کڑوی سچائی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اپنے جذبات بتائے گی چلی جائے گی ابھی ابھی آپ ایک محترمہ کے شیر پر بڑی داد دے رہتے اس محبت کا خطرناک چہرہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جسے سب لوگ دھاپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جذبات بتائے گی چلی جائے گی دل کی ہر بات سنائے گی چلی جائے گی وہ تیرے پیار کو پھیکے گی کسی کچرے میں گفت سینے سے لگائے گی چلی جائے گی وہ تیرے پیار کو پھیکے گی کسی کچرے میں گفت گفت سینے سے لگائے گی چلی جائے گی اور ایک مطلب یہ ہے کہ ہم سے جادوگری نہیں ہوتی تمام شاعروں نے سیدھی شاعری کی میں الٹی کرتا ہوں کہ ہم سے جادوگری نہیں ہوتی شاخ دل کی ہری نہیں ہوتی شیر یہ ہے گفت دینے سے پیار بڑھتا ہے یعنی رشوت بری نہیں ہوتی بھائی آصف علتش کمال ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب تمہیں گہری چوٹ لگی ہے اور یہ جو تم محبوب سے اس حد تک ناراض ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گفت جو ہے وہ رییکشن کر گیا ہے اور اس کی وجہ سے معاملہ بگڑ گیا ہے کہ شاخ دل کی بہت شکریہ بھائی شاخ دل کی ہری نہیں ہوتی ہم سے ہم سے ہم سے جادوگری نہیں ہوتی گفت دینے سے پیار بڑھتا ہے گفت دینے سے گفت دینے سے پیار بڑھتا ہے یعنی رشوت بری نہیں ہوتی اور یہ مطلب ہے کہ ہس ہس کر کنفیوز کرے گی لڑکوں کو بہت شکریہ بھائی ہس ہس کر کنفیوز کرے گی لڑکوں کو بس کچھ دن میں لوس کرے گی لڑکوں کو دنیا کچھ بھی کہے سچائی یہ بھی ہے ہس ہس کر کنفیوز کرے گی لڑکوں کو بس کچھ دن میں لوس کرے گی لڑکوں کو ایک سچا یہ ہے انٹرنیٹ چلانا وہ بھی سیکھ گئی وہ بھی اب بس یوز کرے گی لڑکوں کو انٹرنیٹ چلانا وہ بھی سیکھ گئی وہ بھی اب بس یوز کرے گی لڑکوں کو آخری شیر اس کے بعد میں اپنی جگہ یہ سب سب یاروں میں گھات گزب کی ہوتی ہے بہت شکریہ بھائی سب یاروں میں گھات گزب کی ہوتی ہے ساون میں برسات گزب کی ہوتی ہے سب یاروں میں گھات میرے دوست میرے یار سب یاروں میں گھات گزب کی ہوتی ہے ساون میں ساون میں برسات گزب کی ہوتی ہے ایک سچا یہ ہے لڑکی کورا کر دیتی ہے ورنہ یار ہر لڑکے میں بات گزب کی ہوتی ہے